تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لوکی کا ایک دم نیا ناشتہ بنانا بتائیں گے اور یہ ناشتہ بڑوں سے لے کے بچوں کو بہتی پسند آئے گا اور بچوں کو یہ اتنا ٹیسٹی لگے گا کہ بچوں کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اتنا ٹیسٹی ناشتہ لوکی کا بنا ہے اور اس ناشتے کو ہم بہتی سمپل طریقے سے آپ کو بنانا بتائیں گے صرف گھر کے ہی سمانوں سے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ٹیسٹی مزیدار سے ناشتے کو ہم نے کیسے بنایا ہے تو فرنڈز اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں لوکی کا ہیلدی اور مزیدار سا ناشتہ بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک چھوٹے سائز کی لوکی لیے اور اسے میں نے پیل کر لیا ہے پیل کرنے کے بعد اسے ہم نے واش کر لیا ہے تو لوکی کا ڈنٹھل ہمیں اوپر سے کٹ دینا ہے اور تھوڑا سا ہم نیچے سے بھی کٹ کے ہلک کر دیں گے تو ہمیں لوکی کو گریٹ کرنا ہے تو پہلے ہمیں ایک باول لیں گے اور اس کے لیے ہمیں ایک گریٹر لیں گے تو گریٹر آپ کے پاس اگر بڑا والا ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں میں چھوٹے والے گریٹر کا ہی استعمال کرنے والی ہوں اور اس گریٹر سے ہمیں لوکی کو اس طرح سے قد دکس کرنا ہے اور خاص اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ لوکی ہم تھوڑی چھوٹے سائز کی ہی لیں گے کیونکہ اس میں بیج نہیں ہوتے ہیں یہ پوری آسانی سے گریٹ ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بلکل بھی بیج نہیں آ رہے ہیں تو آپ اس ریسیپی میں چھوٹی لوکی کا ہی استعمال کریے گا جس میں بیج نہ ہوں اور یہاں میں آپ کو ویڈیو تھوڑا فارورٹ کر کر ہی دکھا رہی ہوں جس سے کی زیادہ ویڈیو لمبا بھی نہیں ہوگا اور آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے گا تو یہاں ہم نے لوکی گریٹ کر لی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری اچھی طرح سے لوکی گریٹ ہو گئی ہے اس سے کسی طرح کا کوئی بیج بغیرہ نہیں ہوتا اس لئے آپ کا چھوٹے سائز کی لوکی کا استعمال کرنا ہے اور لوکی بلکل فریشی لینی ہے تو یہاں ہمارے اچھے کونٹیٹی میں لوکی نکل آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹ ہونے کے بعد اچھے خاصی کونٹیٹی میں نکل آئی ہے اب ہمیں اس کا ناشتہ بنانا ہے تو یہاں میں لے رہی ہوں ون فور کپ گہوں کا آٹا کیونکہ گہوں کا آٹا ہیلدی ہوتا ہے ہم اس کا استعمال کریں گے اس ریسیپی میں اور ون فور کپ ہی ہم اس میں لیں گے بیسن اور تین چمچ بھر کے یہاں مینے لی ہے سوجی سوجی آپ موٹی یا بارک جو لینی ہے آپ لے سکتے ہیں آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس آپ اس میں ہری مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر پی سیوی لال مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ ڈالیں گے زیرہ اور ون فور ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اس سے کلر اچھا آئے گا اور دو پینچ ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ ہنگ سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے آئل آدھا چمچ لیں گے ہم اجوائن اجوائن سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو ہم ہتیلی سے مسلتے ہوئے ڈالیں گے آدھا چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے آپ اس میں امچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ دہی دہی کھٹا یا میٹھا جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لے سکتے ہیں اب ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے ایک سپون کی ہیلپ سے تو لوکی بھی کافی پانی چھوڑتی ہے ابھی ہم ایک دم سے پانی نہیں ڈالیں گے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی میں کافی پانی ہوتا ہے اور ساری چیزیں اچھی طرح سے اس میں مل چکی ہیں تو اب جب ساری چیزیں ہم نے ملا لی ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے تو فرینڈز آپ ویڈیو کو پورا وچ کریے گا کیونکہ اگر آپ ویڈیو پورا وچ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس ٹیسٹی لوکی کے ناشتے کو کیسے بنانا ہے تو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے یہاں میں نے ایک کپ پانی لیا تھا پورا ایک کپ پانی ہم نے اس پیٹر میں ڈال دیا ہے تو ابھی ہمیں اس میں پانی اور لگے گا تو پہلے ہم ایک کپ پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں اور پانی ڈالیں گے تو یہاں میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کی کنسسٹینسی تھوڑی پتلی ہی رکھنی ہے گاڑی کنسسٹینسی میں نہیں رکھنا ہے ہمیں اس بیٹر کو تو بیٹر کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھا دیتی ہوں بلکل اس طرح کی کنسسٹینسی میں ہمیں بیٹر کو رکھنا ہے اب یہاں کڑائی لیے میں نے اب اس بیٹر کو ہمیں اس کڑائی میں ڈال دینا ہے اور گیس کی فلیم ہم نے میڈیم ہائی رکھی ہے ایک دم ہائی فلیم پہ بیٹر کو نہیں رکھیں گے ورنہ لمس پڑ سکتے ہیں میڈیم ہائی فلیم پہ ہم برابر اس طرح سے چلاتے رہیں گے اور جیسے ہم اسے چلائیں گے تو یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی گاڑی ہو رہی ہے تو ہمیں برابر اسے اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے تو فرنڈز اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز لائف اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بیٹر ہمارا گاڑا ہونے لگا ہے تو ابھی ہمیں اسے اور بھی گاڑا کرنا ہے تو برابر ہم چلائیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ رکھتے ہوئے برابر ہم اسے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تاکہ تھوڑی اور یہ تھک کنسسٹینسی میں آ جائے اور گینسپی فلیم کو ہمیں بلکل بھی ہائی نہیں کرنا ہے تو فرنڈز یہ بہت ہی تیسٹی اور یونیک سا ناشتہ ہے اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے یہ آپ کے گھر میں سبی کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے اور یہ ناشتہ بہت ہی تیسٹی اور کرسپی بن کر تیار ہوتا ہے اور جو بھی یہ ناشتہ کھائے گا اسے لگے گئی نہیں کہ یہ تیسٹی ناشتہ لوکی کا ہے اور یہ تیسٹی ناشتہ اگر آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دیں گے تو بچے اسے بہت ہی شوک سے کھانا پسند کریں گے اور ساتھ میں یہ ناشتہ ہیلدی بھی ہوتا ہے تو یہاں میڈیم ہائی فلیم پہ ہم نے اس بیٹر کو پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی گاڑی کنسسٹینسی ہو گئی ہے اس کی تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور جیسے ہم گیس کی فلیم آف کریں گے اسے گرم ہی گرم ہمیں اس برطن میں ڈال دینا ہے تو پہلے ہی میں نے یہاں ٹن لیا تھا یہ کیکٹین ہے اسے میں نے آئل سے گریز کر کر ہی لیا تھا اور فوراں بیٹر کو ہمیں گرم ہی اس میں ڈال دینا ہے آپ کوئی اور برطن میں بھی اسے سیٹ کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھئے گا برطن کو پہلے آئل سے گریز کر لی جئے گا اور اس کے بعد بیٹر کو گرم ہی گرم آپ کو برطن میں ڈالنا ہے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے آپ اسے سیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیئے گا اور تھوڑا ٹیپ کر دی جئے گا ٹیپ کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے اسی طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ کر چھوڑیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے چیک کر کر دیکھیں گے تو دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ درائے درائے سے ہو گیا ہے بہت ہی ایزلی یہ اب باہر آ جائے گا پہلے میں اسے نائف سے اس کی سائٹ کورنر چھوڑا لوں گی پھر ہم آپ کو اسے نکال کر دکھائیں گے تو بہت ہی آسان پروسی سے یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزلی ہمارا بیٹر نکل آیا ہے اور کتنا اچھا کلین نکل کر آیا ہے بلکل تو ہم آپ کو اسے کاٹ کر بھی دکھائیں گے تو آپ کو جیسے اس کے پیسیس رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں تو یہاں میں ٹرائنگل شیپ میں پیسیس نکالنے والی ہوں آپ کو جیسے رکھنے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے سارے پیسیس میں نے کٹ کر لیے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہمارے پیسیس کٹ ہوئے ہیں بہت ہی اچھا شیپ آیا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہی ہمیں اس میں ایک تڑکہ لگانا ہے تو یہاں ایک پین میں میں نے ایک چمچ آئیل ڈال کے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور آئیل جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ سرسو اور اس میں میں نے کچھ کری لیوز لیے ہیں اور کچھ ہری مرچ لیے ہیں بیچ سے کٹ کر کے اسے ڈال دیں گے تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے جیسے یہ کریکل ہو جاتے ہیں تو جو ہم نے پیسیز کو کٹ کر کے رکھا ہے نا ہم ایک ایک کر کے سارے پیسیز میں ڈالتے جائیں گے کیونکہ ہمیں اسے شیلو فرائے کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن شیلو فرائے کریں گے نا تو بھی بہت ہی اچھا اس میں کلر آئے گا اور بہت ہی اچھے یہ کوک ہوں گے تو اسے ہم میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کر لیں گے اور جیسے ہی اچھا سا کلر آئے گا تو ہم اسے فلپ کریں گے تو ایک سائیڈ سے اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے فلپ کر لیں گے اور دوسرے سائیڈ سے بھی اچھا سا کلر آنے تک فرائے کر لیں گے تو یہ ناشتہ بہت زیادہ آئل میں نہیں بنتا ہے بہت کم آئل میں یہ ٹیسٹی ناشتہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو جو پیسیز فرائے ہو رہے ہیں اسے ہم نکالتے جائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اسے ہم نکال لیں گے اور باقی کے بھی ہم اسی طرح سے جو فرائے ہوتے جائیں گے اسے نکالتے جائیں گے تو فرینڈز یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کریسپی سا ناشتہ بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے یہاں میں نے سارے پیسیز نکال کر آپ کو دکھا دیئے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی کریسپی سا یہ ناشتہ بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی ہیلدی ناشتہ ہے بڑوں سے لے کے بچوں تک یہ ناشتہ سبھی کو بہت ہی پسند آتا ہے تو آپ اس ٹیسٹی ہیلدی ناشتے کو گھر پر بنا کر دیکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی گی تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری ٹیسٹی ہیلدی لوکی کے ناشتے کی ریسیپی کیسی لگی